بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں عام سابدانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ہم یہ ایک لٹر دودھ کا ڈبا لے رہے ہیں آپ کی مرضی اگر آپ چاہیں تو بدار سے کھلا دودھ بھی لے سکتے ہیں اس دودھ میں سے اب ہم آدھا دودھ اس بٹن میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اب ہم نے یہ دودھ لے لیا آدھا کلو اب اس میں چار چمچ سابدانا ڈالیں گے ایک چمچ گیا اور اب یہ دوسرا اور یہ تیسرا چمچ سابدانا اور یہ چوتھا چمچ سابدانا بسم اللہ ویورز ہم نے یہ سابدانا چار سپون دودھ میں ڈال دیا اب بیس منٹ کے لئے ہم اس کو بھگو کے لگ دیں گے تاکہ دانا بھول جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز یہ بیس منٹ سابدانا دودھ میں بھگ گیا اب ہم اس کو چولے پر رکھ کر پکائیں گے اور ہم اس کو اس وقت تک پکاتے رہیں گے جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اب ہم اس پکتے ہوئے دودھ میں چھے سپون چینی آپ کے سامنے ڈال رہے ہیں دیکھیں ون ٹو ٹھری فور فائن سکس آپ اپنی مرضی سے اس میں حضب زائقہ چینی ڈال سکتے ہیں ویورز یہ سابدانا پک کر گاڑا ہو گیا اور تھوڑا پھول گیا اس کو ہم مزید تھوڑی دیر اور پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا اور گاڑا ہو جائے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میری رہیم ویورز ہم اس کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ تیار ہوا یا نہیں لیکن اس میں تیار ہونے میں ابھی تھوڑا ٹائم اور ہے اب ہم اسے پکائیں گے مزید پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور گل جائے نرم ہو جائے اس کے اندر جو گھٹلی ہے وہ ختم ہو جائے بلکل اور یہ کھانے میں مزیدار لگے اب ہم اس کی آنچ تھوڑی ہلکی کر کے چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو گلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے اور اس کے اندر کی گھٹلی بلکل ختم ہو جائے سابودانہ پک پکے گل گیا ہے اور اندر کی اس کی گھٹلی بھی ختم ہو گئی ہے اب ہم اس کو مزید زیادہ ٹائم نہیں دیں گے چھولا کو بند کر دیں گے سابودانہ گل چکا ہے اس کی گھٹلی بھی ختم ہو گیا اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے دھک رہے ہیں ویورس ایک گھنٹے کے اندر اندر سابودانہ تھنڈا ہو چکا ہے بسم اللہ ویورس ایک ہم باول لیں گے اس کے اندر ہم سوئٹس کیس رکھ رہے ہیں جو یہ بہت ذائقے دار ہوتی ہے اگر اس کو سادہ بھی کھاؤ تو جب بھی مزہ آتا ہے لیکن ہم اسے سابودانے میں ڈالیں گے تاکہ سابودانے کے ساتھ اس کو کھایا جا سکے اور یہ مزہ دے سوئٹس چیز کو رکھنے کے بعد اب ہم اس میں وہ جو سابودانہ ہم نے پہلے سے تیار کیا ہے پکایا ہوا وہ اس میں اب ہم شامل کر دیں گے سوئٹس چیز آسانی سے بزار میں مل جاتی ہے اور آپ اس کو آسانی سے خرید سکے دو مینگو کٹ کر کے جو ہم نے پیسیس بنائے تھے وہ ڈال دیں گے اس سابودانے میں تمام کی تمام سابودانے میں ڈال دیں گے ویورز ہم نے آمو کی گانشنگ کر لی اب ہم سوئٹس چیز ڈال رہے ہیں ویورز کی آم اور سابودانہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے دو گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ جب ہم کھائیں تو یہ تھنڈہ تھنڈہ ہو اس سابودانے اور آم سے بنے ہوئے میٹھے کو اب ہم فریج میں سے نکالنے کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے پیالی میں نکالنے کے بعد ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے یہ آم کا میٹھا انتہائی ذائقہ رکھتا ہے اپنے اندر اور یہ بہت مزیدار بنا ہے آپ بھی بنائیے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے اللہ حافظ